دیر سٹوڈنٹس السلام علیکم حمید ہے کہ آپ خیرے سے ہوں گے کچھ ڈیفینیشنز پڑھیں گے لکھا ہوا ہے لگارثمز آر یوسفل ٹول فار ایکوریٹ اینڈ ریپیڈ کمپیوٹیشنز لگارثم ویڈ بیس ٹین آر نون ایز کامن لگارثم لگارثم ویڈ بیس ٹین جس کی بیس ٹین ہوتی ہے اس کو کامن لگارثم کہتے ہیں and those ویڈ بیس ہی آر نون ایز نیچر لگارثمز اور جس کی بیس ہی ہوتی ہے اس کو نیچر لگارثم کہتے ہیں یہ دو ڈیفینیشنز آپ لوگ لرن کریں گے کہ کامن لگارثم کون سا ہوتا ہے جس کی بیس ٹین ہوتی ہے اور جس کی بیس ہی ہوتی ہے وہ نیچر لگارثم ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم ایکسپوننٹ فارم اور لگارثم فارم جو ہے اس کو سکھیں گے کہ ایکسپوننٹ فارم کیا ہوتی ہے اور لگارثم فارم کیا ہوتی ہے لگارثم آفا real number if a raised to power x is equal to y یہ a کوئی number ہے اس کی power ہے کوئی x اور وہ y کے equal ہے then x is called the logarithm of y x کو کہیں گے کہ then y then x is called the logarithm of y x y کا logarithm ہے جس کی base ہے a جس کی base کیا ہے a and is written as log of y to the base a is equal to x یہ a raised to power x is equal to n of y تو اب اس کو logarithm فارم میں کیسے رکھیں گے کہ base base ہی رہے گی جو equal کے دوسری طرف ہے اس کا log ہوگا اور جو power ہے وہ دوسری طرف چلے جائے گی equal کے دوبارہ سے if a raised to power x is equal to y then x is called the logarithm جو x ہے جو power ہے وہ logarithm ہوگا کس کا y کا to the base a اور base کیا ہوگی a جو power ہے وہ log ہوگا کس کا یہ x log ہوگیا کس کا y کا اور base کیا ہوگئی a تو یہ exponent فارم تھی a raised to power x is equal to y اور یہ logarithm فارم ہوگئی تو base base ہی رہے گی جو equal کے دوسری طرف طرف ہوگی اس کا log دیا جائے گا اور جو power ہوگی وہ equal کے دوسری طرف چلے جائے گی میں کچھ مزید examples لیتا ہوں اس سے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ exponent فارم اور logarithm فارم میں کیسے لکھتے ہیں dear students یہ جب تک ہمیں exponent فارم کو logarithm فارم اور logarithm فارم کو exponent فارم میں لکھنا نہیں آئے گا ہم access number three point two کے questions کو سال نہیں کر سکیں گے کچھ questions ایسے ہیں جن میں exponent اور logarithm فارم کا استعمال ہونا ہے تو اس لئے ہم پہلے exponent فارم کو logarithm فارم اور logarithm فارم کو exponent فارم میں لکھنا سیکھیں گے جس طرح بھی وہ پہلے بھی بات ہوئی ہے a raise to power x is equal to y ہے تو یہ a base ہے log base base ہی رہے گی اس کو پڑھیں گے log of y to the base a is equal to x y کا log ہو جائے گا base a ہی رہے گی is equal to x جو power ہے وہ equal کے دوسری طرف آ جائے گی ایک اور example لیتے ہیں a raise to power b is equal to c ہے تو log c کا ہو جائے گا جو equal کے دوسری طرف ہے وہ اس کا log ہو جائے گا base بیس ہی رہے گی اے 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 بیس ہی رہے گی اور جو power ہے وہ equal کے دوسری طرف آ جائے گی تو یہ ایک اور example لے لیتے ہیں اب یہ ہو گئی دو examples ہو گئی ایکسپوننٹ فارم کو لگارتھم فارم میں لینا لکھنا اب آگے examples لے لیتے ہیں لگارتھم فارم کو ایکسپوننٹ فارم میں کیسے لکھنا ہے یہ لکھا ہو ہے log of d to the base a is equal to n تو base بیس ہی رہے گی جو equal کے دوسری طرف ہے وہ power بن جائے گی اور جو ڈی ہے وہ دوسری طرف آ جائے گا اسی طرح log of f to the base e is equal to g بیس بیس ہی رہے گی log of f to the base e is equal to g بیس اے اے بیس ہی رہے گی جو equal کے دوسری طرف ہے وہ power بن جائے گی اور جس کا لاغ ہے وہ equal کے دوسری طرف آ جائے گا تو یہ آپ لوگوں کانا چاہیے ایکسپوننٹ فارم کو لگارتھم فارم میں لکھنا اور لگارتھم فارم کو ایکسپوننٹ فارم میں لکھنا اب ہم excite number 3.2 کے کچھ questions ہیں ان کو solve کرتے ہیں Dear students 4 اور 6 والا question excite number 3.2 کا وہ ایک ساتھ ہم سال کریں گے کچھ پارٹس میں نے کرنے ہیں اور کچھ پارٹس آپ لوگوں نے کرنے ہیں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے calculate کرنا ہے L اور unknown کو calculate کرنا ہے یہاں پہ L ہے unknown تو L کو calculate کرنا ہے تو لکھا ہوا ہے log of 81 to the base 3 is equal to L is equal to L اب اس کو لکھیں گے ایکسپوننٹ فارم میں تو base ہے 3 log of 81 to the base 3 is equal to L 3 base ہے L اس کی پاور بن جائے گی is equal to یہ جو 81 ہے وہ equal کے دوسری طرف آ جائے گا 3 raise to power L ہے ویسے ہی اور یہ 81 کی جب factorization کریں گے نا تو factorization کریں گے 3 جو ہے وہ 4 times آئے گا 4 times آئے گا تو 3 کی power 4 ہو گئی اب 3 3 کے equal ہے 3 3 کے equal ہے base base کے equal ہے تو پھر exponent exponent کے equal ہو گا یعنی کہ یہاں سے L جو ہے وہ کس کے equal ہو جائے گا 4 کے تو L کی value آ جائے گی 4 اور L ہی ہم نے calculate کرنا تھا ایک دفعہ پھر میں revise کر دیتا ہوں سب سے پہلے اس کو exponent فارم میں لکھا 3 raise to power L is equal to 81 پھر 81 کی factorization کی 3 کی power 4 آ گئی 3 3 کے equal ہے base کے equal ہے تو exponent exponent کے equal ہو گا تو L کس کے equal ہو گا 4 کے تو L کی value 4 آ گئی بلکل اسی طرح جس طرح یہ part ہے اسی طرح question number 6 کا part number 2 ہے وہ آپ لوگ خود سال کریں گے اب question number 4 ہے اس کا part number 3 ہے لکھا ہوا ہے log of n to the base 5 base 5 is equal to 2 تو base 5 ہے تو 5 کی power کتنی آ جائے گی 2 is equal to n آ جائے گا 5 کی power 2 کتنا ہوتا ہے 25 5 کی power 2 کا مطلب ہے 5 multiply 5 تو 25 آ گیا is equal to n تو n کی value آگے 25 یہاں پہ ہم نے n calculate کرنا ہے ادھر L calculate کرنا تھا ادھر n unknown calculate کرنا ہے یعنی کہ جس کی value نہیں ہی دی ہوئی اس کو ہم نے calculate کرنا ہے تو n کی value آ گئی 25 dear students question number 6 کا part number 1 اور part number 5 جو ابھی ہم نے question کی ہے اس طرح کہتو وہ آپ لوگ خود سال کریں گے اس کے بعد question number 4 ہے اور اس کا part number 2 ہے لکھا ہوا ہے log of 6 to the base a is equal to 0.5 یہ 0.5 ہے تو a اور اس کی power کتنی آ جائے گی 0.5 is equal to 6 اس کا point ختم کریں گے point کے بعد ایک digit ہے تو 5 over 10 ہو جائے گا جب point کے بعد ایک digit ہو تو 10 لکھتے ہیں point کے بعد دو digit ہو تو نیچے 100 لکھتے ہیں تو اس کا power میں point ختم کیا تو 5 over 10 آ گیا 5 over 10 کی cutting کی 5 1s are 5 5 2s are 10 1 over 2 آ گیا a کی power آ گئی 1 over 2 is equal to 6 آ گیا دوبارہ پہلے point ختم کیا پھر cutting کی 5 1s are 5 کے table سے 5 2s are 10 1 over 2 رہ گیا a کی power 1 over 2 is equal to 6 اب ہم نے a calculate کرنا ہے unknown calculate کرنا ہے مطلب a calculate کرنا ہے تو a calculate کرنا ہے تو اب دونوں طرف لیں گے scare taking scare on both sides تو یہ جو scare لینے سے یہ 2 2 سے کیا ہو جائے گا cancel ادھر دوسری طرف 6 کا بھی scare آ گا تو 6 کا جو scare ہے دونوں طرف scare لینے ہیں تو 6 کا scare جو ہے نا وہ 36 آ جائے گا 6 کا scare کتنا آ جائے گا 36 آ جائے گا تو a کی value آ جائے گی 36 اس طرف سے 2 2 سے cancel ہو جائے گا ادھر 6 کا scare کتنا آ جائے گا 36 اس کے بعد ہے question number 6 اس کا part number 4 ہے لکھا ہو ہے log of 64 to the base x is equal to 2 یہاں پہ اس کو exponent farm میں لکھیں گے تو x کی power 2 is equal to 64 ہو جائے گا x کی power 2 is equal to 64 اب 60 اب یہاں پہ base x ہے اور ادھر لکھا ہو ہے 64 اور ادھر exponent جو ہے وہ 2 ہے اب ہم نے base find کرنی ہے تو دونوں طرف base same کریں گے ہم نے base find کرنی ہے تو دونوں طرف power same کریں گے اگر power find کرنی ہو تو base same کرتے ہیں اب ہم نے base find کرنی ہے x base ہے base find کرنی ہے تو power same کریں گے اب یہاں پہ 64 ہے یہاں پہ square ہے تو 64 کس کا square ہے 8 کا x square is equal to 8 square 8 کا square 64 ہوگا اب 2 2 کے equal ہے تو پھر x کس کے equal ہوگا 8 کے تو یہاں پہ سے پھر x کی value آ جائے گی 8 question number 6 ہے اس کا part number 3 ہے لکھا ہوئے log of 8 to the base 64 is equal to x over 2 یہاں پہ x calculate کرنا ہے 64 کی power x over 2 exponent form میں لکھا 64 base ہے اور یہ equal کے دوسری طرف والی power بن جائے گی اور 8 اس طرف آ جائے گا یہ 64 8 کا square ہے جب 8 کا square لکھیں گے تو یہ 2 اس 2 سے کیا ہو جائے گا cancel تو 8 کی power رہ گئی x ادھر 8 ویسے ہی آ گیا اب اس 8 کی power کوئی نہیں ہے اس کی 8 اس 8 کی power ہے 1 اب بیس بیس کے equal ہے 8 8 کے equal ہے تو پھر power power کے equal ہوگی تو x کی value آ جائے گی 1 ڈیرس ٹوڈنٹس question number 4 ہے اس کا part number 4 ہے لکھا ہوا ہے 10 raised power 5 equal to 40 باقی سارے question جتنے بھی دیئے تھے وہ ان میں لگارثم فام دی تھی exponent فام میں لکھنا تھا یہ exponent فام دی ہے اس کو لگارثم فام میں لکھ کے سال کریں گے لگارثم فام میں کیسے لکھیں گے کہ یہ base base اور equal کے دوسری طرف فالی اس کا لاغ ہوگا is equal to p آ جائے گا اب لکھا ہوا ہے لاغ 40 to the base 10 is equal to p جو common لاغ ہوتا ہے اس کی base 10 ہوتی ہے اب جو calculator کے اوپر لاغ لکھا ہوتا ہے وہ بھی common لاغ ہی ہوتا ہے base لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بس لاغ کا button دبانے اور 40 لکھنے آگے لاغ اور 40 لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس answer آجے گا 1.6021 تو یہ پی کی value آگے دوبارہ لاغ لکھ کے 40 لکھنا ہے تو 1.6021 پی کی value آ جائے گی یہاں پہ پی فائنڈ کرنے تو پی کی value آ گئی dear students ہمارے question number 4 اور 6 کے جو parts ہیں وہ مکمل ہو گئے اب ہم question number 5 solve کریں گے بلکل یہ بھی اسی طرح سے جس طرح 4 اور 6 solve کی ہیں لکھا ہوا ہے evaluate log of 1 over 128 to the base 2 اس کو ہم نے calculate کرنا ہے 1 over 128 کا log allein base 2 ہے ہم let کر لیتے ہیں کہ یہ جو log of 1 over 128 to the base 2 ہے نا یہ x کے equal ہے یعنی کہ اس کا answer x آتا ہے اب جب اس کو یہ ہمارے پاس آگئی logarithm فارم اس کو exponential فارم میں لکھتے ہیں 2 کی power x یہ base بیس ہی رہے گی یہ equal کے دوسری طرف والی power بن جائے گی اور 1 over 128 دوسری طرف آ گیا دوبارہ یہ logarithm فارم ہے اس کو exponential فارم میں لکھا ہے اب 2 کی power x as it is 1 over 128 ہے 128 کی factorization کریں گے نا آپ تو 2 کی power 7 آ جائے گی 2 کی power 7 آگئی 1 over 2 کی power 7 اب نیچے 2 کی power 7 ہے تو جب اس کو اوپر لے کر جائیں گے تو وہ یہ 2 کی power minus 7 ہو جائے گی exponent negative ہو جائے گا اب base base کے equal ہے تو پھر power power کے equal ہوگی تو x کی value کتنی آ جائے گی minus 7 اب اسی question کا part number 2 ہم اس کو solve کرتے ہیں dear students لکھا ہوا ہے log of 512 to the base to scale root 2 2 scale root 2 base لینے ہیں اور 512 کا log لینے ہیں یعنی کیسے log of 512 to the base to scale root 2 جس طرح previous question کے اندر let یہ ادھر بھی let کر لیتے ہیں کہ log of 512 to the base to scale root 2 یہ x کے equal ہے اب یہ x کے equal ہے تو اس کو لکھا exponential فارم میں یہ base ہے تو یہ equal کے دوسری طرف والی power بن جاتی ہے اور 512 وہ آ گیا 2 scale root 2 اس کی power accessities اور یہ 512 کی آپ لو factorization کریں گے تو 2 جو ہے وہ 9 times آ جائے گی یعنی کی 2 کی power 9 آ جائے گی اب اس 2 کی power 1 ہے اور یہ 2 کا square root ہے تو 2 کا square root مطلب square root کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی power 2 کی 1 over 2 ہے اس 2 کی power 1 ہے اور اس 2 کی power 1 over 2 ہے اور یہ آپس میں multiply ہو رہے ہیں اچھا اب جب یہ multiply ہو رہے ہیں تو پھر ان کے exponents جو ہیں ان کو ہم plus کریں گے تو 2 کی power 1 اور یہ 1 over 2 plus ہو جائیں گے پلاس ہو رہے ہیں تو اب ان کا لیں گے lcm 1 plus 1 over 2 کا lcm لے کے ان کو solve کریں گے تو ادھر آجے گا 2 plus 1 over 2 2 plus 1 کیا تو 3 over 2 آ گیا 2 کی power آ گئی 3 over 2x is equal to یہ 2 کی power 9 ویسے ہی چلتا آ رہا ہے اب 2 کی power 3 over 2x ہے تو 3 over 2 جو ہے وہ x سے multiply ہو گا تو 3 over 2x ہو جائے گا یہ 2 کی power 9 میں ایسے ہی آ گیا اب base base کے equal ہے 2 2 کے equal ہے تو پھر 3 over 2x کس کے equal ہو گا power کس کے equal ہو گی power کے یعنی کہ 3 over 2x کس کے equal ہو گا 9 کے اچھا اب 3 over 2x 9 کے equal ہو گیا یہاں سے 2 ڈیوائیڈ کر رہا ہے اسے تو ادھر آکے multiply ہو گا تو 9 2018 آ گیا اس کے بعد یہ 3 ادھر multiply ہو رہا ہے تو ادھر آکے اسے divide کرے گا 18 کو divide کرے گا cutting کرے کے 3 1 0 3 3 6 0 18 تو x کی value 6 آ جائے گا ہمارے پاس تو آپ لوگوں نے جو کام ہے آپ لوگوں کا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے question number 4 5 اور 6 یہ تینوں questions آپ لوگوں نے سارے ان کے پاس جو انا وہ solve کر رہے ہیں